ویلنٹائن ڈے کی جو ہسٹری ہے اسی پر تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی چودہ فروری کی یہ تاریخ جو ہے یہ ایک عیسائی مبلغ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائی جاتی ہے جس نے رومن بادشاہ کلاڈیوس کے خلاف بغاوت کی تھی کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی شکست کے اسباب میں یہ بات ہے کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے لہٰذا انہوں نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی ویلنٹائن نے اس کے خلاف بغاوت کی کہا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور چودہ فروری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس نے مرتے وقت جیلر کی بیٹی کو جو اس کی دوست تھی ایک خط لکھا جس میں دستخط اس طرح کیے کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے اور وہاں کے عیسائی پوپ نے چودہ فروری کے دن کو ویلنٹائن دے سے موصوم کیا اور چودہ فروری محبت کے پیغامات باہم پہنچانے کی تاریخ بن گئی رومن کے ہاں روایت تھی کہ چودہ فروری کو رومن خداوں کی ملکہ جونوں جو کہ عورتوں اور شادی کی دیوی تھی اس کی یاد میں منایا جاتا تھا اور پندرہ فروری کے شام ایک جشن ہوتا اس پارٹی سب رومن لڑکیوں کے نام ایک جار میں رکھ دیے جاتے ہر رومن لڑکا اس جار سے ایک نام نکالتا اور جس لڑکی کا نام نکلتا اس کے ساتھ شام گزارتا بعض وقت لڑکے لڑکیوں کے جوڑے بنانے کا کام سارا سال جاری رہتا اور اس دوران یہ لڑکے لڑکیاں محبت میں گرفتار بھی ہوتے اور شادیاں بھی کر لیتے سر والنٹائن کے حوالے سے یہ تاریخ محبت کے پیغامات کارڈ اور توفے باہم بھیجنے کی تاریخ بن گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو کیوں منائیں یا ان کے لیے تو کوئی اہم دن ہوگا لیکن ہمارے لیے اس میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارے لیے پیروی کس کی کیا آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کریں گے جو جدھر لے کے جاتا ہے اس کی پیچھے چل پڑے کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں کوئی تمدن نہیں کوئی کلچر نہیں کوئی تاریخ نہیں کوئی ہمارے پاس اپنی عظمت کے نشان نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں یعنی جس چیز کی یاد میں یہ منائے جاتا ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہے کہ اسلام میں خود اس کی حقیقت کیا ہے بغیر یعنی شادی کے بغیر اور شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کی باہم محبت کا کوئی تصور نہیں قرآن پاک میں صافتار پر منع کیا گیا ہے سورة النساء آیت نمبر 25 میں کہ محسنات غیر مصافحات ولا متخزات اخدان پاک دامن بننے والیاں نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی ان کی وفاداری اور ان کی محبت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے نہیں ہوا کرتی اور آپ دیکھیں کہ الٹی میٹری اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح کے کھیل میں مبتلا ہو جاتی ہیں بساوقات ساری زندگی ایک ندامت اور ایک اس عذیت میں گزارتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی شوہر کی خیانت کی مرتقب ہوتی اور بہت سے عوقات میں بساوقات شوہروں کے دل میں جب بدگمانی اور شک پیدا ہوتا ہے اور ایسی بات آتی ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادارنی اور ہم سے پہلے یہ دوسروں کی آنکھوں کا تارہ رہ چکی ہے تو شوہر کے دل سے قدر اور عزت اور محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتی عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عزت و عصمت ہے وہ بیکار کی مفت چیز نہیں کہ ہر ایک کے دل لبھانے کا سامان بنے اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں کہ آپ کسی ایک خاص دن کے قید ہو جائیں اسلام میں اگر غلامی ہے تو صرف اللہ پابندی ہے تو صرف اس چیز کی کہ دن میں پانچ وقت وہاں حاضری دیں لیکن ہم نے بیجا کی پابندیاں اپنے آپ پر آیت کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیا موسیقی